کشمیر کے معاملے پر ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرنے والا ملک ارجنٹائن پاکستان کے ساتھ جیف سیونٹین تھنڈر کے سب سے بڑے سودے کے لیے تیار ہے لیکن پھر بھی پاکستان یہ سودہ نہیں کر پا رہا پاکستان اور ارجنٹائن کے مضبوط تعلقات کے راستے میں برطانیہ کو کیوں رکاوٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیوں ارجنٹائن کی حکومت پاکستان سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی بجائے چین کے دورے کرتی ہے اور وہاں سے جیف سیونٹین کا سودہ کرنا چاہتی ہے ایک چشم کشہ ریپورٹ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو کہ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی السلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں The Voice of Asia امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ناظرین ارجنٹائن اور پاکستان کا نام اگر سنیں یا پھر ارجنٹائن کے ساتھ جیف سیونٹین کا اگر نام لے تو ہمارے ذہن میں دو تین سوال اوبر کے سامنے آتے ہیں پہلا تو یہ کہ اگر ارجنٹائن جیف سیونٹین تھنڈر کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں جو ہے وہ چینی حکام سے کیوں کرتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اور ارجنٹائن کے تعلقات جب اتنے اچھے ہیں اور ارجنٹائن کشمیر کے معاملے پر بھی پاکستان کی کئی کئی بار حمایت کر چکا ہے اس پر بھارت ناراض بھی رہ چکا ہے ارجنٹائن سے تو پھر پاکستان اس تیارے کو کیوں ارجنٹائن کو بیش نہیں پا رہا اور برطانیہ کا کیا کردار ہے یا برطانیہ کا کیا اختیار ہے اس میں کہ وہ اس سودے میں رکاوٹ بنتا ہے تیسری اور اہم چیز یہ کہ اب تک جو کچھ بھی ہو چکا ہے پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان یا پھر پاکستان اور چین یا پھر چین اور ارجنٹائن کے درمیان جی اف سونٹین کو لے کر کے اس کی ایک مختصر ہسٹری جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا لہذا ناظرین ارجنٹائن اور برطانیہ کے معاملات یا پھر ارجنٹائن کیوں ڈائریکٹلی چین کے ساتھ معاملات تیہ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو چین کے بھروسے جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہتا ہے یہ بات ہم ویڈیو میں ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک ہسٹری بتا دوں ارجنٹائن کی کہ اس نے جی اف سونٹین کو کن کن موقع پر انگیش کیا ہے سب سے پہلے ناظرین سن دو ہزار تیرہ پیرس ائر شو میں جی اف سونٹین تھنڈر کو نمائش کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس نمائش میں ارجنٹائن کی ائر فورس کے جو عالی عہدیدار ہیں ان کے جو ٹاپ افیشلز ہیں وہ جی اف سونٹین تھنڈر کو اپنی ائر فورس کے لیے پسند کر لیتے ہیں اور اس کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اور ارجنٹائن کے جو ٹاپ افیشلز ہیں وہ ڈائریکٹلی رابطہ کرتے ہیں چینی حکام سے اور ان کے ساتھ یہ معاملات تیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ہم جی اف سونٹین تھنڈر کو خریدنا چاہتے ہیں یا پھر اس کی کو پروڈکشن کی آپ اجازت دیجئے پاکستان سے کہہ کر کہ ہم اس کی فیکٹری جو ہے وہ ارجنٹائن میں لگائیں اور اسے خود بنائیں اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے رویلٹی یا اس کا جو پیسہ یا منافع بنتا ہے اس میں پاکستان کو حصہ دیا جائے گا اور اس پروڈکٹ کا نام جو ہے وہ پلکی ٹو یا پھر پلکی تھری رکھا جائے گا یعنی جیسے کہ جی اف سونٹین بلوک ٹو یا بلوک تھری کے پروڈکٹ یہ بات ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا اس کے بعد ناظرین سن دو ہزار پندرہ آتا ہے سن دو ہزار پندرہ میں ارجنٹائن کے عالی اہددار ایک بار پھر چین کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک آفر جو ہے وہ ٹیبل کرتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے بیس عدد جی اف سونٹین تھنڈر بلوک ٹو کو فوری طور پر خریدنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو پروڈکشن کی اجازت دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہم مل کر معاملات تیہ کر لیتے ہیں یہ بات ان کے سامنے ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا اس کے بعد ناظرین سن دو ہزار اکیس اور سن دو ہزار بائیس میں ارجنٹائن کی حکومت اپنے بجٹ میں جی اف سونٹین تھنڈر کی خریداری کے لیے رقم مختص کر لیتی ہے چھے سو چون سٹھ اشاریہ چار ملین ڈالر جو ہے وہ مختص کیے جاتے ہیں اور یہ پیسہ تقریب پاکستانی روپوں میں ڈیٹھ سو ارب روپے کے لگ بگ جو ہے بنتا ہے تو اس پیسے کی الوکیشن کے بعد یہ سودے کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن بعد میں اچانک سے جو ان کی وزارت دفاع ہے وہ یہ اعلان کر دیتی ہے کہ جناب ایسی کوئی بات تیہی ہے ہم ابھی ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے شاید وہ یہ سوچتے ہوں کہ اگر ہم ابھی سے اس معاملے کو کھولنے اور اعلانیا کر دے کہ ہم جی اف سونٹین تھنڈر کو خرید رہے ہیں تو برطانیہ یا امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے اور یہ سودا ہونے سے پہلے ہی رک جائے گا کیونکہ پاکستان اس کا بنیادی پارٹنر ہے جس کے پاس تقریباً اس کے سارے جو معاملات ہیں ڈیزائن سے لے کر اس کی فائنل پروڈکشن تک وہ پاکستان سنبھالتا ہے اور ناظرین اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت جو ہے وہ اپنی ساری ناراضگیاں بھولاتے ہوئے جو کہ کشمیر کے مسئلے پر ارجنٹائن بار بار پاکستان کی حمایت کرتا رہا ہے اقوام متحدہ میں بھی وہ بیان جاری کرتا رہا ہے لہٰذا ان ناراضگیوں کو بھلا کر بھارت اپنے وزیروں کو بھیجتا ہے اور وہاں پہ تیجز تیارے کی آفر کرتا ہے لیکن ارجنٹائن چونکہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ بھارت کے امریکہ اور برطانیہ یا پھر یورپی ملکوں سے بہت گہرے تعلقات ہیں لہٰذا وہ پہلی ہی فرصت میں اس کا چانس جو ہے وہ بلکل زیرو کر دیتا ہے اور اسے خریدنے سے انکار کر دیتا ہے وہاں پہ تیجز تیارے کی دال بھی نہیں گلتی اب اس کے بعد ناظرین دسمبر سن دو ہزار اکیس میں پاکستان کی ایمبیسی جو کہ ارجنٹائن میں موجود ہے اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جی اف سمنٹین تھنڈر جو ہے وہ ارجنٹائن کو نہیں بیچ رہا اب اس پوسٹ کے وائرل ہونے کے بعد جب تحقیقات کی جاتی ہیں ایمبیسی کے حوالے سے کہ جناب آپ کو کیا اختیار حاصل ہے اس قسم کی کوئی بیان بازی کرنے کی یا اس قسم کی کوئی پوسٹ جو ہے وہ پبلک کرنے کی تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہ حیک کر لیا گیا ہے اور یہ پوسٹ ہم نے نہیں بھیجی اور ہم نے ایسا کوئی بھی اقدام نہیں کیا لہذا ناظرین اس کے بعد سن دو ہزار بائیس آتا ہے اور سن دو ہزار بائیس میں ایک بار پھر ارجنٹائن کے پائلٹ اور ان کے جو ائر فورس کے عالی اہددار ہیں وہ چین کا دورہ کرتے ہیں اور جی ایف سونٹین تھنڈر بلوک ٹو کے ساتھ بلوک ٹری کی بھی پروازے کرتے ہیں ان کے ٹرائلز کرتے ہیں لیکن اب اس وقت جو کچھ بھی ارجنٹائن اور چین کے درمیان ہوتا ہے یا پاکستانی اوفیشلز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں وہ سب کچھ خفیہ رکھا جاتا ہے اور ابھی تک اس کی کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ معاملہ اب کہاں تک آگے بڑھ چکا ہے اب ناظرین ہم آتے ہیں اس طرف کے برطانیہ آخرکار اس میں رکاوٹ کیوں اور کیسے بن رہا ہے اور کیوں چین سے ڈائریکٹ جو ہے ارجنٹائن کی حکومت رابطہ کرنے پر مجبور ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ناظرین فاک لینڈ جزائر جو ہیں اس پر ایک جنگ ارجنٹائن اور برطانیہ کے درمیان ہو چکی ہے انیس سو بیاسی میں دو ماہ بارہ دن رہنے والی اس جنگ میں جہاں ایک طرف برطانیہ کو پوری دنیا کی سپورٹ حاصل تھی اور ارجنٹائن چونکہ اس وقت چین بھی تھا مضبوط نہیں تھا اور روس جو ہے وہ افغانستان میں مصروف تھا لہٰذا وہ تنہ تنہا برطانیہ کی اس عالمی سپورٹ اور برطانیہ کے خلاف لڑنے پر مجبور تھا آپ کو ایک مختصر سا جائزہ اگر ان کے نقصانات کر دیں تو اس جنگ میں تقریبا 670 کے قریب اہلکار ارجنٹائن کے جو ہیں وہ اس میں مارے گئے تھے جبکہ 250 لوگ جو تھے وہ برطانیہ کے حلاق ہوئے تھے اور ناظرین زخمیوں میں ارجنٹائن کے تقریبا 1657 فوجی زخمی ہوئے تھے جبکہ دوسری طرف برطانیہ کے 775 کے قریب جو اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے تھے 11313 لوگ جو ارجنٹائن کے مطلب اہلکار تھے وہ اس میں قیدی بنے تھے جبکہ برطانیہ کے 107 اہلکار قیدی بنے تھے اور دیگر نقصانات میں ارجنٹائن کی ایک کروزر بوٹ اور اس کے علاوہ ایک آبدوز اور چار عدد کارگو شپس جو ہیں وہ بھی تباہ ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف برطانیہ کے دو ڈسٹرائر بحری جنگی جہاز جو کہ بحری بیڑے کے بعد سب سے بڑے بحری جنگی جہاز ہوتے ہیں ڈسٹرائر وہ دو عدد تباہ ہوئے تھے تیسرے نمبر کے بحری جہاز جو کہ فریگیٹس کے لاتے ہیں وہ بھی دو عدد تباہ ہوئے تھے جبکہ اس کے علاوہ ایک کنٹینر شپ بھی تباہ ہوا تھا اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جنگی کشتیاں بھی دونوں طرف جو ہیں وہ تباہ ہوئی تھی تو یہ ایک مختصر جائزہ میں نے پیش کیا ہے 1982 میں ہونے والی اس جنگ جو کہ فاکلینڈ جزائر سینڈویج آئیز لینڈ اور اس کے علاوہ ساؤس جورجیا کے مقامات پر یہ جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ اور یورپی ممالک چونکہ یہ سب ایک اتحاد کی شکل میں تھے لہذا انہوں نے ارجنٹائن پر ترہ ترہ کی پابندیاں آئیت کی اور ارجنٹائن نے بھی جوابی طور پر ان ملکوں کا بائیکارٹ کیا جو کہ اس اتحاد کے حامی تھے یا پھر اس اتحاد میں شامل تھے امریکہ برطانیہ وغیرہ کے تو اس میں پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو ارجنٹائن کی حکومت ہے وہ اگر جنوبی کوریا سے ایف اے فیفٹی تیارہ لینے جاتی یا پھر میراج ایف ون کی بات کر رہی تھی فرانکسیسی حکومت سے یا پھر ارجنٹائن اسرائیل سے آئی اے آئی کافر تیارے کی بات کر رہا تھا تو وہ سب سعودے جو ہیں برطانیہ کے پریشر پر کینسل ہوئے تھے اور اب جیو سیونٹین تھنڈر جو ہے جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس میں بہت سی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ پاکستان نے ویسٹ سے بھی اس میں لگائی ہوئی ہیں یعنی یہ ایک مشین تیار کی ہے پاکستان نے جس میں وہ کسی بھی ہتھیار یا ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کر سکتا ہے تو اس میں جو پائلٹ ایجیکشن سیٹ ہے وہ مارٹن بیکر کمپنی نے تیار کی ہے جو کہ برطانیہ کی ہے اب یہاں پہ چین نے کئی بار پاکستان کو یہ بھی آفر کیا ہے کہ آپ ایچ جے وائے فائیو ڈی جو سیٹ ہے ایجیکشن وہ استعمال کرنے جو کہ جی ٹین میں بھی چین استعمال کر رہا ہے اور کمپیٹیبل ہے اس جیو سیونٹین تھنڈر کے ساتھ اگرچہ دیگر جو چینی جہاز ہیں ان کے لیے مختلف ایجیکشن سیٹیں جو ہے چین خود تیار کرتا ہے لیکن اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے ناظرین کے چونکہ اس وجہ سے ڈائریکٹ لی ارجنٹائن کو چین سے رابطہ کرنا پڑا ہے اور دو پہلو اس کے اہم بتایا جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھا جاتا ہے ارجنٹائن کی طرف سے کہ چونکہ وہ ہمارا دوست ملک تو ہے لیکن وہ امریکہ برطانیہ اور یورپی ملکوں سے بھی تعلقات رکھتا ہے اور اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں سٹوڈنٹس رہتے ہیں جو کہ وہاں پہ موجود ہیں لہذا برطانیہ کے پریشر کو پاکستان کے اوپر یا پھر برطانیہ کے کہنے پر یورپ یا امریکہ کے پریشر کو جو ہے پاکستان شاید اس طریقے سے ہنڈل نہیں کر پائے گا لہذا ہم چین سے زیادہ رابطہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ پاکستان کو زیادہ مشکل پیش نہ آئے اور دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پاکستان میں جہاں پر خود کو سامنے نہ لانا ہو یا پھر عالمی دباؤ یا امریکہ برطانیہ اور یورپ کی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی کیر کرنی ہو اس کا لحاظ رکھنا ہو تو وہاں پہ پاکستان چین کو آگے کر دیتا ہے کیونکہ چین ایک ویٹو پاور ہے ایک بڑی طاقت ہے اور اس سے سوال جواب کی جورت جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی کوئی مجبوری ہے لہذا پاکستان اگر ایسا کوئی سودا ایسے ملک سے کرنا چاہتا ہے کہ جس سے امریکہ یا برطانیہ کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو پھر اس میں چین کو آگے رکھا جاتا ہے تاکہ پاکستان یہ کہنے کے لیے حق بجانب ہو کہ جناب چین بھی ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں پارٹنر ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں لہذا چین کی مرضی بھی اس میں شامل ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم اس کے سامنے ریزسٹ نہیں کر سکتے ہمیں ماننا پڑا لہذا یہ معاملات جو ہے عالمی سطح پر عالمی سیاست کے نظر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات حکمت سے کام لیا جاتا ہے اور ان سودوں کو خوفیہ بھی رکھا جاتا ہے تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ ارجنٹائن ابھی تک جی ایف سیونٹین تھنڈر کی مل کر پروڈکشن یا پھر اسے خریدنے کے لیے ویلنگ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ معاملات تیہ ہوں لیکن کیا پاکستان اب اس سودے کو جلدی کرنے کی پوزیشن میں ہے یا پھر نہیں ہے کیونکہ 2013 میں بھی ارجنٹائن اسی لیے ڈائریکٹلی چین سے ملا تھا کیونکہ اس وقت امریکی فوج جو تھی وہ افغانستان میں موجود تھی اور ارجنٹائن کا یہ خیال تھا کہ جب تک امریکی فوج پاکستان کے بغل میں موجود ہے شاید پاکستان کھل کر کوئی سودا یا بات جو ہے وہ نہ کر سکے لیکن اب چونکہ امریکہ نہیں ہے اس لیے دونوں طرف سے اب گرم جوشی جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے ہم آپ کو اس حوالے سے لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے دیگر جو سوچل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں انسٹاگرام ٹویٹر اور فیس بک پر بھی ہمیں لائک کیجئے فالو کیجئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد امت مسلمہ پائندہ باد موسیقی